بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز میں ہوں آپ کی ہو سنیا اور آپ دیکھ رہے ہیں لزت کوکنگ آج آپ کے لیے بہت ہی ڈیلیشیوز اور انسٹنٹ سی ریسپی لے کر آئی ہوں جو کہ ہے لوڈڈ فرائیز کی ریسپی آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے اپنا فیڈ بیک دینا مطلب لیے گا میرے چانل کو سبسکرائب کریں تو ہم اب اپنی ریسپی کی طرف چلتے ہیں میں نے 3 بڑے سائز کے آلو لیا اور یوں ان کو لنبائی میں کٹ لیا اور کٹنے کے بعد میں نے اس کو پانی سے دھو لیا اور اس کو پانی سے اچھی طرح سے واش کرنے کے بعد آپ نے اس کا پانی جو ہے وہ سٹین کر لینا ہے میں نے اس کو سٹینر پر دال کے سٹین کر لیا آپ اس کو تھوڑا سا ٹائم دے 2-3 منٹ تاکہ پانی جو ہے وہ اچھی طرح سے اس میں سے سٹین ہو جائے اس کے بعد پھر ہم نیکس پروسس سٹارٹ کرتے ہیں اب میں اس کے اندر کون فلور ایڈ کر دوں گی آپ نے اتنا کون فلور اس کے اندر ایڈ کرنا ہے کہ یہ اچھی دانا سے اس سے کوٹ ہو جائے نیکسٹ آپ ایک کڑائی لیں گے اس کے اندر تیل ڈالیں گے وہ تیل کو آپ نے گرم کرنا ہے اتنا گرم کرنا ہے کہ وہ تھوڑا میڈیم ٹو ہائے اس کا ٹیمپریچر ہو اور اب آپ اس کا ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ایک آلو کا پیس جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں اور اگر یہ بہت اچھے سے فرائے ہونے لگے تو it means کے یہ ریڈی ہے اب اس کے اندر آپ باقی بھی جو فرائز ہیں وہ ایڈ کر دیں گے اب آپ نے اس کو تین سے چار منٹ تک فرائے کرنا ہے اب آپ ان فرائز کو کمپلیٹلی تھنڈا کریں یہ بلکل اچھے سے تھنڈے ہو جانے چاہیے جب یہ بلکل تھنڈے ہو جائیں تو آپ ان کو شاپر میں لیں کسی زپر بیگ میں ڈالیں یا کسی اے ٹائٹ کنٹینر کے اندر ڈالیں اور ان کو فریزر میں رکھ دینا آپ نے تو میں ان کو تھنڈا کرنے کے بعد یہ ایک شاپر بیگ کے اندر جو ہے وہ ان کو ڈالوں گے اور اس کے بعد پھر میں اس کو فریزر کے اندر جو ہے وہ رکھ دوں گی اور آپ نے اس کو چار سے پانچ کھنٹوں کے لیے رکھنا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے فریز ہو جائے چل ہو جائے اب اس کا جو نیکس ٹپ وہ یہ ہے کہ میں نے اس کو ان فرائز کو چار پانچ کھنٹے کے لیے فریزر میں رکھا اور اب میں دوبارہ سے اس کو فرائے کروں گی تیل کو گرم کیا تیل کو گرم کرنے کے بعد میں یہ فرائز دوبارہ سے اس کے اندر ایڈ کر رکھوں گی ان فرائز کو اگین آپ نے تین سے چار منٹ تک فرائے کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو نکال لینا ہے تو نیکسٹ میں ان فرائز کے اوپر ساوس آئٹ کروں گی اب آپ اپنی مرضی سے پیزا ساوس بھی لے سکتے ہیں چلی گارلک ساوس بھی لے سکتے ہیں جو بھی ساوس آپ پسند کریں آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پر پیزا ساوس لیا ہے چلی گارلک ساوس لیا اور مایونیز لیا ہے ایکوال کونٹیٹی کے اندر اور ان کو مکس کر کے ایک سمودھ سی پیسٹ بنا دی اب اس پیسٹ کو میں یہاں پر اس ساوس کو میں یہاں پر اس کے اوپر لگا دوں گی اس کے بعد آپ اس کے اوپر شرملا میش لگا دیں تھوڑے سا ٹماٹر ایٹ کر دوں گی تھوڑا سا سپرینگ انیان اور لیفز اور اب آپ اس کے اوپر چیز گریٹ کر کے ڈال دیں اگر آپ کے پاس چیز سلائس ہے تو آپ وہ یوز کر لیں یا موزریلا چیز آپ اس کے اوپر گریٹ کر کے ڈال یہاں پر میرے پاس موزریلا چیز کے دو سلائسز ہیں جو میں اس کے اوپر رکھ دوں گی اور دوبارہ سے اس کے اوپر میں شرملا میش سپرینگ انیان ٹماٹر آلیفز اب میں اس کے اوپر تھوڑے سا چیلی فریک سپرینکل کر دوں گی تھوڑا سا اورگینو اور آپ اس کو مائکرو ویو میں 30 سیکنڈز سے میکسیمم ایک منٹ کے لیے آپ اس کو جو ہے وہ بیک کر لیں تو یہاں پر ہمارے زبردست اور دیلیشیس سے لوڈیڈ فرائز ریڈی ہیں بہت سیمپل اور بہت دیلیشیس ریسپی ہے اس کو ضرور ٹرائے کیجے گا مجھے اپنا فیڈباک دیجے گا دعاوں میں آد رکھے گا ملتے ہیں نیکس ٹائم ایک نئی recipe کے ساتھ till then Allah Hafiz